میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ آج کے پرفتن تیز دور میں لوگ کہتے ہیں کہ سکون نہیں ملتا آپ پابندی سے تلاوت قرآن شروع کیجئے دس دن تک اگر دس دن کے بعد آپ کی کیفیت تبدیل نہ ہو تو پھر آپ کہیے گا یہ کلام کی تاثیر ہے کہ جب آپ اسے پڑھ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی ذات پر اتمنان اور سکینہ نازل فرمارا ہوتا ہے اس کو کوئی مغدار کا تعیون ہے دس دن کے لیے کہ جیسے لوگ کہتے ہیں میں تو نہیں مانتا کہ اتنا مصروح تلاوت کا اپنی ملتا لیکن لیٹر سپوزہ ان کی بات مال لیتے ہیں تو کوئی مغدار ہے لیکن پہلے زمانے میں تو سات منزلیں بنائی گئی تھی قرآن کی اور وہ اسی لیے تھی کہ روزانہ ایک منزل پڑھیں تو سات دن میں قرآن ختم ہو جائے ہمارے زمانے میں ہماری نیو جنریشن تو اس سے بہت دور ہے ممکن ہی نہیں میں ایسے بہت ہی بعیت سمجھتا ہوں کہ آج کوئی ہفتے کے اندر قرآن کو ختم کرے پابند نہیں ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اپنے آپ کو دیکھ لیجئے کہ آپ کے پاس کتنا وقت ہے اور مستقل مزاجی سے آپ کتنا پڑھ سکتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات پہلے دن آپ پورا سپارہ پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں ایک رکو پڑھیں پانچ آیات پڑھیں لیکن پابندی سے پڑھیں مثلا روزانہ رات سورہ ملک آپ پڑھ لیجئے قرآن کی تلاوت ہو گئی ہے سونے سے پہلے پانچ آیات ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھ لیں اب دیکھیں آپ کی پھر فکر کی بلندی کا عالم کیا ہوگا جب آپ سے کوئی بات آج کوئی اگر ہم سے علم کی بات کرتا ہے تو ہمارے پس کہنے کے لیے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے زیادہ زیادہ اپنے حالات حاضرہ پر تھوڑا وہ تفسرہ کر لیتے ہیں لیکن جب آپ قرآن فاہمی کر رہے ہوں گے کوئی بھی بات کرے گا یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کا جواب نکل کے آ جائے گا آپ بھی حیران ہوں گے کہ میں تو روٹین کا مطالعہ کر رہا تھا لیکن یہ تو ایزٹس جو اس نے مجھ سے سوال کیا ہے یہ اس کا جواب ہو گیا ہے تو اس لیے روٹین کے اندر جتنا پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھیں دن کا آغاز پانزی میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے گھروں میں ہماری آج بھی میری والدہ محترمہ الحمدللہ دن کا آغاز تلاوت قرآن سے کرتی ہیں فجر کی نماز اس کے بعد تلاوت قرآن گھر میں برکت ہوتی ہے تو آپ کوشش کریں کہ دن کا آغاز تلاوت قرآن سے کریں آپ خود دیکھیں کہ آپ کے گھر میں ایک روحانیت ہوگی یہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں بڑی منحوسیت ہے نین بہت آتی ہے سکون نہیں ملتا اتمنان نہیں ملتا اس کی وجہ یہ کہ ہم نے قرآن کو طاقوں میں رکھ دیا ہے آپ اٹھائیے پڑھئے بڑا سکون نہیں